ہلو اینڈ بیلکم ٹو فن لرننگ آج ہم اس ویڈیو میں ٹریک کے بارے میں پڑھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے اور کافی ڈیٹیل میں میں نے اس ویڈیو میں ساری چیزیں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ای ہوپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ٹریک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا اور کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے سوشل میڈیا پر ان آئیڈیز کے دوارہ جوٹ سکتے ہیں اور ان سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گے اس ویڈیو میں ہم چار سو میٹر ٹریک کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک سٹینڈر ٹریک ہوتا ہے وہ چار سو میٹر کا ہوتا ہے دو سو میٹر کا بھی ٹریک ہوتا ہے لیکن جو سٹینڈر ٹریک ہوتا ہے وہ چار سو میٹر کا ہوتا ہے اب اس طرح سے یہاں ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں ٹریک میں باہر سے دوننے کے لیے لینز بنی ہوتی ہیں اور اندر اس میں کھیلوں کے میدان بنے رہتے ہیں اور اس ٹریک کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں آگے پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں ٹریک کیوں ہوتا ہے اوگل شیپ کا اور اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے کس ڈائریکشن میں یہ بنا ہونا چاہیے ڈائریکشن میں ٹریک بنا ہونا چاہیے جس میں نمبر آف لین کتنی ہونی چاہیے آٹھ لین ہوتی ہے سٹینڈر ٹریک کے اندر اپنے آٹھ سے زیادہ لین کا ٹریک بھی دیکھا ہوگا لیکن جو دوڑ ہوتی ہیں وہ آٹھ لین کے اندر ہوتی ہیں لائنیں اور لین میں دیکھیں فرق ہوتا ہے لائنیں ہوتی ہیں جس سے یہاں پر مارکنگ کی گئی ہے اور لین کیا ہوتی ہے جو دو لائنوں کے بیچ میں کھالی سپیس ہوتا ہے جہاں پر کھلاڑی دوڑتے ہیں وہ ہوتی ہے لین آٹھ لین ہوتی ہے سٹینڈر ٹریک کے اندر لین کی ویرث کتنی ہوتی ہے اس کی ویرث ہوتی ہے 1.22 میٹر اور کئی بار ایکزام میں اس طرح سے بھی آپشن آ جاتے ہیں 1.21 سے لے کر 1.23 میٹر تو یہ بھی ٹھیک ہے اور ٹریک کی جو مارکنگ لائنز لگی رہتی ہیں وہ کتنے کی ہوتی ہیں 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں پھر دیکھیں ایک ٹریک کو مارک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کیلکلیشن چاہیے ہوتی ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں اب ٹوٹل ٹریک کے اندر دو سٹریٹ ہوتے ہیں اور دو کرب ہوتے ہیں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس میں دو سٹریٹ اور دو کرب ہوتے ہیں اس میں ہمیں سٹریٹ پتہ ہے کتنی ہوتی ہے 84.39 میٹر یہ اس میں دی ہوئی رہتی ہے 84.39 میٹر اس کی سٹریٹ ہے پہلے جو سٹریٹ 80 میٹر کی ہوتی تھی لیکن اب ہوتی ہے 84.39 میٹر تو اس طرح سے ہمیں سٹریٹ پتہ ہے تو کرب ہم نکال سکتے ہیں چار سو میٹر کا ٹوٹل ٹریک ہوتا ہے دو سٹریٹ ہے یعنی کی 2 x 84.39 میٹر پلس 2 کرب پھر اگر ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دے تو کتنا آتا ہے 168.78 میٹر اب کیونکہ ہم کو کرب کی ویلیو نکالنے ہیں تو ہم اسکور کیا لے جائیں گے برابر ہے کہ اس طرف لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس ٹھیک ہے اس کا سائن چینج ہو جائے گا یہ پلس سے مائنس میں ہو جائے گا اور پھر اس طرح سے کیا نکال کیا ہے ان دونوں کو مائنس کرنے کے بعد 231.22 میٹر اور دو کرب کی جو بیلیو ہے وہ نکل گئی کتنی 231.22 اور ایک کرب کی بیلیو نکالنے ہو تو کیا ہے اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ کتنا نکل کیا گیا 115.61 میٹر اب ہمیں ٹریک مارک کرنے کے لیے ریڈیس چاہیے وہ کیسے نکلے گا اب یہاں پر دیکھئے کہ دو کرب ہمارے نکل گئے 231.22 میٹر کے یعنی یعنی کہ دیکھئے دونوں ہی کربوں کو ملا کر یہ والی بیلیو ہمارے پاس نکلی ہے یعنی یہ اس کا سرکم پھرینسز ہو گیا اس کی پریدی ہو گئی سرکم پھرینسز پریدی کا کیا فرمولہ ہوتا ہے 2 پائے آر تو ہم اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں دو کرب برابر ہوئے کس کے 2 پائے آر کے اس کی پریدی کے اور پھر اس میں ہم اس کی بیلیو بھر دیں گے 2 کرب ہمیں پتہ ہے کتنا نکل کے آیا تھا 231.22 میٹر 2 پائے آر یعنی 2 into پائے کی بیلیو کتنی ہوتی ہیں 22 بٹے 7 یا پھر 3.14 اس کو لکھتے ہیں into آر اس طرح سے اس کو ہی کیلکلیٹ کر کے کتنا نکل کے آیا 42 بٹے 7 into آر اب ہمیں ریڈیاس چاہیے آر چاہیے تو ہم 44.7 کو equal to کے اس طرف لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا 231.22 into 7 upon 44 equal to آر اس کو پورا کیلکلیٹ کر دیں گے تب ہمارا نکل کے آئے گا رننگ ریڈیاس تو یہ کتنا نکل کے آگیا یہ ہے 36.785 میٹر اگر اس کو راؤنڈ اپ کر دیں تو یہ 36.80 میٹر اس کو ہم یہاں پر سمجھیں گے یہ جو ہمارا لائن دکھ رہی ہے ڈوٹیڈ والی یہ ہمارا رننگ ریڈیاس ہوتا ہے جو ٹریک مارک ہوئے یہ اندر والی جو بلیک لائن ہے یہاں پر مارک ہوئے لیکن جو کھلاڑی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے دوڑتا ہے جو کھلاڑی ہے وہ لائن پر تو نہیں دوڑ سکتا تو وہ یہاں پر اس مارکنگ لائن سے ہٹ کے دوڑے گا کتنا 30 سینٹی میٹر ہٹ کے دوڑے گا تو مارکنگ ریڈیاس ہم ایزلی نکال سکتے ہیں رننگ ریڈیاس میں سے ہم 30 سینٹی میٹر کو لیس کر دیں گے یہ رننگ ریڈیاس ہے اس میں سے ہم یہ والا مائنس کر دیں گے یہ کتنا ہو گیا 36.485 میٹر اس کو راؤنڈ اپ کر دے تو 36.50 میٹر تو یہ والا ہو گیا مارکنگ ریڈیاس ایک اور چیز اس میں سمجھنے والی اگر ریزڈ بورڈر ہے تو یہاں پر 30 سینٹی میٹر وہ چھوڑ کے دوڑے گا اور نون ریزڈ بورڈر کے لیے کتنا ہوتا ہے اس کا دسٹنس 20 سینٹی میٹر تو یہ چیز سمجھ میں آگی مارکنگ ہم کرتے ہیں مارکنگ ریڈیاس جو نکل کے آتے اس کے اوپر اور دوڑتا ہے کھلاڑی جہاں پر ہوتا ہے رننگ ریڈیاس یہ بیسک سی کیلکولیشن ہمیں چاہیے تھی ٹریک مارکنے کے لیے اب اس کے بعد ایک منیمم پھل کتنی چاہیے ایک چار سو میٹر کے ٹریک کو مارکنے کے لیے اب سب سے پہلے دیکھئے جو ٹوٹل لیندھ ہوتی ہے ٹریک کی وہ کتنی ہوتی ہے اسے ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو سٹریٹ ہو گئی یہاں سے یہاں تک اور پھر کیا ہو گیا ریڈیاس ایک ریڈیاس یہاں سے یہاں تک دوسرا یہاں سے یہاں تک تو کتنا ہو گیا ٹو آر یہ آپ دیکھ سکتے اس لیے ہم ٹو آر پلس کر دیں گے اس میں پلس پھر اس کے بعد کتنی آٹھ لیندھ ہیں اس کی ان آٹھ لیندھ اس کی ویڈھ کتنی ہوتی ہے 1.22 میٹر تو 8 انٹو 1.22 میٹر تو اس کا ڈسٹینس بھی نکل جائے گا اور یہ دونوں ہی طرف میں تو یہاں پر دو سے اس پورے کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس ٹیٹ کتنی ہے 84.39 میٹر پلس 2 اور آر کی ویلیو ہم پتہ ہے 36.50 میٹر پلس 2 انٹو ان دونوں کو پلس 176.91 میٹر یعنی ٹوٹل لیندھ کتنی ہوتی ہے ٹریک 176.91 میٹر اور اس طرح سے ویرت کتنی ہوتی ہے ٹریک اب اس میں بھی دیکھئے کیا ہو گیا 2 آر 2 آر یعنی دو ریڈیس یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک تو کتنا ہو گیا 2 2 2 2 2 3 دونوں ہی طرف میں تو وہی چیز آگئی پھر سے یہاں پر 8 لین ہے 1.22 میٹر کی دونوں طرف میں یہ کتنا آگیا ٹوٹل 92.52 میٹر اس کی ٹوٹل ویٹ کتنی ہے ٹریک 92.52 میٹر اس کے علابہ جہاں پر ceremonial flag لگا رہتا جہاں پر بی آئی پی جو بیٹھے ہوتے چیو گیس بیٹھے ہوتے اس طرف کو ہم کتنا چھوڑ کے بناتے ٹریک 15 میٹر کا گیف ہونا چاہیے اور اس کی دوسری طرف 10 میٹر کا گیف اور دونوں ہی طرف کو اس طرف کو پانچ پانچ میٹر کا گیف رہنا چاہیے تو ان سب کو ٹوٹل ملا کر ہماری جو فیلڈ ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے 186.91 میٹر کی اور اس کی ویٹ ہونی چاہیے 117.52 میٹر اتنا ہمارے پاس گراؤنڈ ہونا چاہیے ٹریک بنانے کے لیے لیکن یہ 400 میٹر کے سٹینڈر ٹریک کے لیے ہے اگر آپ پاس جاتا ہے آؤ ٹریک اب ٹریک کو مار کرنے کے لیے دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم نے دیکھ لی ڈائریکشن اس کی دیکھ لی نوٹ ساؤ میں بن چاہیے تو سب سے پہلے گراؤنڈ کا ہم سینٹر پوائنٹ نکال لیں گ ایک تو اس طرح سے ہم ڈائیک اور اس طرح سے پھر یہاں سے لے کر ہم ایک آرک اور مار کر دیں گے اس طرح سے پھر اس پالے پوائنٹ سے ہم یہاں پر آرک مار کر دیں گے اس طرح سے ہی ہم دوسری طرف پہ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن آگئی اور ہم اس میٹر اس طرف کو مار کر دیں گے اس طرح سے یہ ہماری سٹریٹ نکل کے آگئی پوری 84.39 میٹر کی اب ہمیں اس طرف کو بھی سیدھی لائنے چاہیے دونوں طرف میں اب اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں اگر ہم ڈائیگنل پتا ہے تو ہم ڈائیریکٹ میٹر تو ہم کیا کریں گے دیکھ یہ پوائنٹ A سے ہم رسی کھنج کے ایک آرک لگا دیں 91.95 میٹر کی ایک آرک لگا دیں گے اور پھر رسی کو پوائنٹ B پہ رکھ ایک اور آرک یہاں پر کھنج لیں گے کتنے کی یہ ہوگی 30.50 میٹر کی کی یہ 0.94 میٹر کی ایک آرک لگا دیں گے اور دوسرا پھر سے ویلکل بیسا ہی ہم یہاں پر آرک لگا دیں گے اسی طریقے سے گراؤنڈ کے دوسری طرف بھی ہم کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری دو صدی لائن یں یہاں پر آگئی اور دوسرا طریقہ کیا پی اور پی نکال سکتے ہیں اس میں بی بی ہوتا ہے پی پرپینڈکولر اور ایچ ہائیپوٹینیس جس کا فرمولہ ہوتا ہے ایچ سکیر ایک پی سکیر پلس بی سکیر ایک نیا پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم پہلے سے اس کو مان کے چلتے ہیں اس میں جو سے یہاں تک ایک تین میٹر کی آرک لگا دیں گے اور پھر یہ پوائنٹ اے سے ہم اوپر کی طرف کو یہاں پر ایک اور آرک لگا دیں چار میٹر کی پھر ہم اس پہلے پوائنٹ پر آرک پر آئیں گے تین میٹر والی اور یہاں سے پانچ میٹر کا ہم میجرنگ ٹیپ نکال کے یہاں پر آرک لگا دیں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسری طرف کو لگا دیں گے یہاں سے یہاں کو چار میٹر اور یہاں سے یہاں تک ہم پانچ میٹر کے آرک لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس نکل کے آگے ایک سٹریٹ اسی طریقے سے ہم دوسری طرف پہ بھی سٹریٹ لگا دیں گے اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نکل گی اب ہم نے کیا کرنا ہے آرک مارک کرنے آرک مارک کرنے کے لیے ہم پاس distance ہم نے ریڈیس نکالا تھا 36.50 میٹر یہ مارک ریڈیس تھا ہمارا تو پوائنٹ A سے 36.50 میٹر کی ایک آرک لگا دیں گے پھر اس طرح سے پوائنٹ A سے ہم دوسری آرک مارک کریں ہم کیا کریں 36.50 میٹر میں 1.22 میٹر کو پلس کریں کیونکہ لین کی ویٹ کتنی تھی 1.22 میٹر تو ہم 36.50 میں 1.22 میٹر کو پلس کریں 1.72 میٹر پہ ایک آرک لگا دیں گے پھر اس طرح سے ہی ہم 1.22 میٹر کو پلس کرتے ہوئے جائیں گے اور پوائنٹ A سے آرک مارک کرتے جائیں گے اور ساری ہم آٹھ لینز یہاں پر مارک کر دیں گے اور اسی طرح سے ہی پوائنٹ B سے ہم ساری کی ساری آرک کو مارک کر لیں گے اور ان کو آپس ملا دیں گے تو ہمارے پاس سٹریٹ نکل کے آگی ساری کی ساری ہم اس طرح سے ملا دیں گے اس طرح سے ہمارا بیسک ٹریک بن جاتا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ریسز کے سٹارٹ مارک کرنے ہیں کہا سٹارٹ ہوتے کہا فنیش لائن ہوتی ہے ان سب چیز کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں ہم ریسز کے سٹارٹ مارک کرنے کے ساتھ سٹیگر اور بہت ساری اپلوڈ چیزیں کرنے والے ہیں اگر کو ویڈیو اچھا لگ تو ایک لائک تو بنتا ہی میں نے کافی مہنت سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنایا ہے اور نیکس ویڈیو بھی میں بہت جلدی اپلوڈ کر دوں گی چینل کو جا کے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی سب نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ رہے